بریم نواز کی آمد پر ہسپتال کے دروازے بند مریضوں کو مشکلات لاہور نیوز کی خبر پر وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس ایم ایس جنہ ہسپتال کو انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت سیون اپ پارٹک مکہ کالونی میں قتل کی لرزخ اسواردات نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر ماں بیٹی اور نوازے کو قتل کر دیا ایس پی انویسٹگیشن موڈل ٹاؤن انوش مسود کا قرائم سین کا معاینہ کہتی ہے مقتولہ کے دامات سمیت تین افراد کو حراست میں لے لیا ابھی تحقیقات جاری ہیں جلد حقائق سامنے آئیں گے شہباز دور کے سٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے میں بھی عربوں کی کرپشن پی کی ایل آئی میں بالی بھی ذاتگیاں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ڈاکٹر سعید اختر مجاہد شیر دل اور دیگر کے ملوث ہونے کا الزام ایکنک کی منظوری کے بغیر تیرہ عرب انتظامیہ کو دیئے گئے سات سو پچاس بستر کا اسمطال چار سو بہتر کا کر دیا کنسلٹنٹ فیس انتالیس کروڑ سے بڑھا کر پنتالیس کروڑ کی گئے مند پسند آئیناتیاں پچاس کروڑ کے ٹھیکے میں بھی بدنیتی ثابت لاہور نیوز انویسٹیگیشن سیل نے ریپورٹ حاصل کر لی تحقیقاتی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ملزمان کے خلاف کا روائی کی سفارش سانحا ساہیوال خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ زیشان دہشتگرد قرار کرائم چین شواہد ختم کرنے میں افسران ملوث نکلے ایس ایس پی جواد کمر ڈی ایس پی آصف کمال کے خلاف کا روائی کہیں دیا موٹسائیکل سواروں کی فائرنگ کے کوئی شواہد نہ ملے زیشان کی گاڑی اصل میں دہشتگرد سادیل حفیظ کی ملکیت تھی زیشان سے مشکوک افراد کے رابطوں کا گھر والوں کو بھی علم تھا جی آئی ٹی کی ریپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کری لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کا انتقابی دنگل آسمہ جہنگی گروپ نے میدان مار لیا حفیظ الرحمان چودری 3871 ووٹ لے کر سادر منتخب کبیر احمد چودری 2300 ووٹ لے کر نائب صدر کی سیٹ پر کامیاب فیاز احمد رانجہ 5946 ووٹ لے کر سیکرٹری کی سیٹ پر کامیاب فنانس سیکرٹری کی سیٹ پر انصر جمیل گجر 5970 ووٹ لے کر جیت گئے حامی وکلا کا جشن بھنگڑے بار نے اپنا فیصلہ سنا دیا پروفیشنل لوگوں کو جہتوا دیا انتقابی مہم میں میرٹ کی بات کی بھی کسی پر کیچر نہیں اچھالا دوستوں نے میرا لیکشن لڑا سب کا شکریہ نو منتخب صادر لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن حفیظ الرحمان چودری کی لاہور نیوز سے گفتگو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا عدالتیں جب بھی بلائیں گی ہر صورت پیش ہوں گا شہبال شریف کی جیل میرا لیگی راہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو احسن اقبال کے ہمرا کیمپ جیل پہنچے خاجہ برادران حنیف عباسی حافظ نمان فواد حسن قواد اور آہاد چیما سے الگ الگ ملاقات نیب کیسز کے مطالق تبادلہ خیال جنہ اسپتال میں بڑے بھائی کی بھی عیادت صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کا ہر شیشے کے گھر میں بیٹھ کر احتساب کے نام پر پتھر نہ مارا جائے علیم خان انکواری کے خلاف پر کچھ نہیں کیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا ہائی کورٹ کا فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے نواز شریف کی انجیوگرافی کب ہوگی کہاں ہوگی معاملہ حل نہ ہوا نواز شریف نوروز سے جنہ اسپتال میں زیر علاج شریف کاندان نے چپساد لی ذاتی مالے ڈاکٹر ادنان بھی انجیوگرافی سے مطالق سوال گول کر گئے علاج سے مطالق بہتر معلومات پرنسپل آریف تجمل دیں گے ڈاکٹر ادنان کی گفتگو جنہ اسپتال انتظامیہ کی بھی پر اسرار خاموشی شریف برادران اپنی بیماری کا علاج ملک سے باہر دھونتے ہیں شریف برادران اقتدار میں ہوں تو اچھا باہر ہوں تو بیمار آصف زرداری کا فیوز اڑ گیا تحریک نہیں چلا سکتے جس دن چاہوں گا پی اے سی میں چلا جاؤں گا شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس آرشیانہ کیس میں شہباز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی وفاقی وزراء نے پرپیگنڈا مہم چلائی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی راہنمان نون لیگ ملک احمد کان کی پریس کانفرنس بولے یہ قوم سی مدینہ ریاست ہے جہاں لوگوں پر تحمتیں لگ رہی ہیں شہباز شریف اور سعاد رفیق پر الزمات پر بنیاد ہے علیم خان سمیت تین وزراء نے الزام لگنے پر استیفے دیئے اداروں کی کاروائیوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں گورنر پنجاب چودری سرور کی میڈیا سے گفتگو گورنر ہاؤس میں شیلٹرز ہوم کے لیے کمبال اتیا کرنے کی تقریب سپیکر غومی اسمبلی اسد کیسر کی بھی گورنر پنجاب سے ملاقات دو طرف آمور پر تبادلہ کیا ریفنس میں پولیس کا کمانڈو ایکشن شیر جوان دیوار پلان کر گھر میں گھوز گئے پولیس اہل کر داماد کو پکڑنے کے لیے آئے گھر کے دروازے توڑ دیئے تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون کا الزام لاہور نیوز نے واقعے کی فوٹیج حاصل کرنی تقبر گاڑی اور پیسے کا خمار دکھانے والے قانون شکن قانون کے شکنجے میں پولیس کانسٹیبل پر گاڑی چڑھانے والے تین ملزم ساندھا سے گرفتار ملزمان میں کار ڈرائیور شویب حسد علی اور تلحہ لیاقت شامل تھانہ اقبال ٹانمنو قدمہ درج انگتہ میں قتل کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفاع شامل شاہر مارکٹ میں بابا چور گینگ سرگم پینسٹھ سالہ چور کی بارداد کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول ملزم بہارت سے پرس لفافے میں ڈال کر فرار ہو گیا شہر میں گیارہ سپورٹس کامفلیکس کی تعمیر کا معاملہ تبدیلی سرکار کا آٹھ ماہ بعد تعمیراتی کام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ فنڈز جاری الڈی اے کی روائز پی سی ون کی تیاری شروع انجاب یونیورسٹی کا ایک سوٹھائیس من کانونکیشن اٹھتی سمیت واروں میں پی ایچڈی کی ڈگری تفصیم ایم پیل کے ایک سو بیس ماسٹرز کے شان میں بی ایس آنرز کے اٹھتر طلبہ کو ڈگریوں اور بیڈل سے نواز آ گیا وائز سانسلر ڈاکٹر نیاز احمد مختلف شباجات کے سبرہان کی شرکت حکومت میں کسان دوست اقدامات کے آئل سیٹ کو فروغ دے رہے ہیں ماضی میں اگری کلچر مارکیٹنگ پر توجہ نہیں دی گئی جلد ریسرچ سنٹر کا کیا ممل میں لائیں گے صوبائی وزیر ازرات ملک نومان لنگڈیال کی لاہور چیمبر آمد اہددان اس سے ملاقات میں گفتگو جیلانی پاک میں پنجاب چیٹ کارپریشن اور لاہور چیمبر کے مابین ٹی ٹوئنٹی میچ بھی دیکھا ٹیال گاؤں میں سابق رکن پنجاب اسمبلی رانہ تجمل حسین کی نماز جنازہ آدھا پرویز ملک رانہ مبشر اقبال شیخ روحیل اسغر میر لاہور یاسین شوہل سمیت دیگر لیگی راہنماؤں کی شرکت عزیز و اقارب اہل علاقہ سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریف اطالوی سفیر کا لاہور اجاب گھر کا دورہ گیلری بھی دیکھی ڈائریکٹر اجاب گھر سمن رائے کی غیر ملکی سفیر کو بریفنگ اطالوی سفیر بولے یہاں آ کر بہت اچھا لگا تعاون کرنے کو تیار موسیقی